بسم اللہ الرحمن الرحیم فراؤنڈنگ آف کرمینل اوفینس میں زیادہ ہائلائٹ کروں گا قتل کو کہ اگر ہم قتل کو ڈسکس کریں تو ایک شخص جو قتل ہوتا ہے اس کے ولی کون ہوتے ہیں ہر وہ ڈائریکٹ وارث مقتول کا ولی ہوگا اور ولی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ رائٹ آف کے ساتھ ماف کر سکے اب قانون وراست اس ایک پراپرٹی میں مثلا آپ مقتول کو رہنے دے ایک شخص کو آپ لے تو ایک شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی جائداد کی تقسیم ہوتی ہے وہ وراستی نظام ایک سمپل وراستی نظام ہے لیکن جب ایک شخص قتل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس قتل کے بارے میں تین سو پنتالیس سب سیکشن ٹو سی آر پی سی کی اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ میں اس کے وارثان کے ساتھ سلا کرنا چاہتا ہوں تو سلا کون کر سکتا ہے سلا ہمیشہ مقتول کا ولی کر سکتا ہے کیونکہ قتل کے مقدمے میں اس وقت تک سلا نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو سلا کرنے جا رہا ہے اس کے پاس ایک رائٹ نہ ہو وہ رائٹ ہے ویور آف قساس کہ میں قساس کو ماف کر رہا ہوں جب کانسیپٹ آف قساس آ جائے گا آپ کی قانون وراست میں تو یہ عام وراستی قانون سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا یعنی کہ مرنے والے کا ولی ہی قساس ماف کر سکتا ہے تو لیگل ائرز میں وہی ائرز جو ہیں وہی وارثان سامنے آئیں گے جو کہ بطور ولی قساس کو ماف کر سکتے ہیں اور قساس کو کون ماف کر سکتا ہے جو مرنے والے کا ڈائریکٹ وارث ہے ڈائریکٹ وارث کون ہے مرنے والے کی والدہ مرنے والے کا والد مرنے والے کے بیٹے مرنے والے کی بیٹیاں مرنے والے کی بیوہ یہ ڈائریکٹ وارثان ہیں ان کے علاوہ ان کی مجودگی میں کوئی دیگر وارث بطور ولی کسی بھی فوجداری مقدمے میں انٹر نہیں ہو سکتا اس کی اس میں مکمل رہنمائی کے لیے آپ نے بطور وکیل اگر ایک ججمنٹ پڑھنی ہو تو وہ لیٹس ججمنٹ جو ہے وہ آئی ہے دو ہزار انیس پی ایل ڈی پیج ہے فور سکس ون سپریم کورٹ کے والیم میں آپ کو یہ ملے گی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے بڑی اگزاوسٹیف ججمنٹ ہے اور اس میں ایک ایک کانسپٹ بڑی کلیریٹی کے ساتھ سیکشن 307, 309, 3010, 3013, 345 سب سیکشن 2 ان تمام کو بڑی کلیریٹی کے ساتھ ڈسکس کیا گیا کہ عام قانون وراست اور جب قتل کا مقدمہ ہو اور مقتول کو معاف کرنے کا یا بدلے صلح لینے کا جس کو آپ دیت کہتے ہیں یہ معاملہ ہو تو انہیرٹنس لارڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس لیے اگر ولی وہی ہوگا جو ڈریکٹ لیگل ایر ہوگا تو پھر دیت میں بھی حصہ دار وہ ہوگا جو ڈریکٹ لیگل ایر ہوگا اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے اور فوت ہونے کے قتل ہوتا ہے سوری ایک شخص قتل ہوتا ہے قتل ہونے کے بعد ایک دن بعد ایک گھنٹے بعد ایک منٹ بعد دس سال بعد لیکن اس کے قتل ہونے کے بعد اس کی والدہ فوت ہوتی ہے لیکن اس کی بیوہ موجود ہوتی ہے اس کے بیٹے موجود ہوتے ہیں اس کی بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے ولی کی ڈیفینیشن میں اس کی بیوہ اس کے بیٹے اور اس کے بیٹیاں ہی ہوں گی یہ کانسپٹ نہیں آئے گا کہ والدہ اس کے مرنے کے بعد زندہ تھی اس لیے والدہ کا سکسیشن اس کے مرنے کے بعد اپن ہو چکا تھا اس لیے والدہ کے جو لیگل ایرز ہوں گے وہ بھی ولی ہوں گے نہیں اگر نارمل انہیرٹنس شیر آپ نے نکال لے ہیں تو اس میں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کساس اینڈ دیت میں جانا ہے تو یہ غلط ہے کساس اینڈ دیت میں وہی وارث ہیں جو ڈریکٹ وارث ہیں اگر والدہ بے شک زندہ رہی لیکن اگر وہ فوت ہو گئی ہیں تو اس کے لیگل ایرز بطور ولی انڈکٹ نہیں ہو سکیں گے اگر وہ بطور ولی انڈکٹ نہیں ہو سکیں گے تو پھر وہ دیت میں حصہ نہیں لے سکیں گے اگر وہ دیت میں حصہ نہیں لے سکتے تو وہ بطور وارث صفحہ ہستی پہ آئی نہیں سکتے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ